اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید گھٹی ہوں کہ آپ سب ہپی اور ہلدی ہوں گے تو میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دھب نئل لے کر کہ آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک پاکنگ ویڈیو ہوگا کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کو کہ میری کزن کی شادی ہے اور کچھ وہاں جانے کے لیے ہمیں پاکنگ کرنا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہیں یہ پاکنگ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل ہوگا اور ہاں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پاکنگ ٹرک ہے تو میرے ساتھ بھی کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو اور اگر کر دیا ہے تو بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں تو میں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک پلاننگ کرتی ہوں تاکہ جب میں پیک کروں تو اس ڈیریشن میں ایک بار چیک کر سکوں کہ کچھ چھوٹا تو نہیں ہے کیونکہ پھر واپس جا کر کے بہت پریشانی ہوتی ہے اور آپ کو اگر بہت زیادہ ضروری رہے گی تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے پاس رہتے ہوئے بھی آپ کو خریدنی پڑ سکتی ہے اس لیے ایک بار لسٹ ضرور بنا لیں کچھ پیکنگ کرنے سے پہلے تاکہ آپ کو آسانی ہو اور اگر یہاں پہ ڈریس بھی لکھ لیں کہ کون سی ڈریس آپ کو لے جانی ہے اس فنکشن کے اگر کچھ کلر تھیم ہے تو آپ اس کے اگر کون سا ڈریس لے جا رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی اور کنفیوشن نہیں ہوگا کہ کون سا ڈریس لے جائیں اور کون سا نہ لے جائیں تو یہاں دیکھیں میرا جو لسٹ ہے وہ فلی تیار ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پاکنگ کی طرف کار میں زیادہ سپیس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ میں نے تھوڑی چھوڑی 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 ہی زیادہ بڑی چھوڑی جو ہے وہ نہیں سیلیکٹ کی ہے کیونکہ باقی لوگوں کی بھی بیگز اور چھوڑیز ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ جتنے بھی کپڑے ہیں چھوٹے چھوڑیز میں سارے کپڑے کو اجسٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں سب سے پہلے سارے کپڑوں کو اچھی طریقے سے آئیرن کر لیا ہے تاکہ وہ کپڑے جو آئیرن ہوتے ہیں تو وہ اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے ہم لوگ کم سپیس میں زیادہ کپڑے آرینج کر دیتے ہیں کیونکہ جو موڑے چھوڑے جو کپڑے ہوتے ہیں جو بینا آئیرن ہے وہ ایک تو پہننے میں اچھے نہیں لگتے اور پھر اگر آپ فنکشن میں جا رہے ہیں اور کسی وجہ سے اگر آپ کو وہاں لیٹ ہو گیا تو آپ کو پھر یہ بھی ٹنشن ہوگا کہ آپ کو کپڑے آئیرن کر کے پہننے ہیں کیونکہ بین آئیرن کیے ہوئے کپڑے تو ایسے ہی پہننے میں اچھے نہیں لگتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پریشانی بھی ہوگی اس لئے اگر آئیرن رہتے ہیں تو بس اگر لیٹ بھی ہو رہے ہیں تو فٹاک سے کپڑے نکالے اور پہن لو اور یہاں پہ میں نے دیکھے سارے فنکشن کے کپڑے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو کپڑے ایسی ہی سمپل رکھے ہیں جو میں ایزلی رات میں بدل کے جو کی کمفرٹیبل ہو میں رات میں اسے ایزلی پہن کر کے سو سکوں ویسے بھی دو کپڑے رکھے ہیں میں نے کیونکہ ہر وقت تو آپ فنکشن کے لیے ہیوی کپڑے اور یہ نہیں پہننے کے چل سکتے ہیں اور ساتھ کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے ہر الکی تھنڈ بھی ہوگی تو میں نے تھامل ویر بھی رکھ لیا ہے اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ یہاں سب سے زیادہ ضروری ہے ٹاول تو یہاں میں نے ایک چھوٹا زیادہ بڑا تو نہیں پر ایک چھوٹا سا ٹاول بھی رکھ لیا ہے اب باری آتی ہے جولیریز بانگلز اور باقی ایسی سیریز کی تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں یہ پہلے لسٹ بنا لیتی ہوں کہ کون سی ڈرس کے ساتھ کون سی ایسی سیریز پہنی ہے تو اب میں وہ ساری ایسی سیریز جو ہے وہ اب ارینج کر رہی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کو الگ الگ باکس میں رکھوں تھوڑا تو اسپیس یہ لیتا ہے پر اس سے یہ آرام ہو جاتا ہے کہ آپ کو جس فنکشن میں جس ڈرس کے اکورڈنگلی وہ جولیریز پہنی ہے آپ اسے اس پرٹیکلر صرف باکس کو نکال کر کے ہی آپ وہ پہن سکتے ہیں اسے کیا ہوگا آپ کو واپس رکھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کے جو باقی جولیریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزڈپ نہیں ہوں گے اور دیکھیں اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ بینگلز کو بھی الگ الگ کلر کے بینگلز کو الگ الگ پیپر میں ایسے فول کر لیا ہے اور ان سب پیپر پہ میں نے بینگلز کے کلر لکھ دیا ہے تاکہ میں انہیں ڈرس کے ساتھ میچ کر سکوں اور یہاں مجھے پریشانی نہ ہو کہ مجھے کون سی کلر کے اور اگر میں ایک ساتھ ایک پاکٹ میں رکھتی ہوں تو وہ ساری جو بینگلز ہیں وہ مل جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے آسانی کے لئے یہاں پہ سارے بینگلز کو الگ الگ پیپر میں ریپ کیا ہے تو اب میں یہاں پہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب کو بچے ہوئے سپیس میں ارینج کر رہی ہوں ایسے سوریز کے علاوہ یہاں باقی جو انپورٹن چیز ہیں وہ ہے سیفٹی پنز تو دیکھیں یہاں میں نے بڑے چھوٹے ہر سائز کے سیفٹی پنز رکھے ہیں کیونکہ کبھی کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ یو پنز رکھے ہیں کیونکہ آپ کو بال بنانے ہوں گے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے ائر برٹ ائر برٹ میک اپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب میک اپ کر رہے ہوں تو ایکسٹرہ کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر آئی لائنر جو ہے کبھی لگ جاتا ہے تو اسے آپ اوائل میں ڈپ کر کے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بڑے آسانی سے پھج جائے گا اس کے ساتھ میں نے رکھا تھا ہے یہاں پہ سوئی دھاگا سوئی دھاگا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ مجھے شروع سے آدھا تھے کہ میں کہیں بھی جاؤں تو ایک سوئی دھاگا لے کے چل دیوں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کا بٹن ٹوٹ گیا یا کہیں پہ سٹیچنگ کھل گئی تو اس وقت اگر آپ رات کا سمیہ ٹائم ہے تو آپ کہاں سے کسی درزی کو ڈھونڈیں گے تو آپ وہاں پہ خود سے اٹلیس وہاں پہ وہ سی سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ کچھ ڈالے اپنے پنس ڈالے کچھ جو آپ کے کلپ تھے وہ رکھے میں نے اور پھر میں نے اپنا سٹول سیف کرنے کے لیے وہ سٹول پن رکھا اور اب میں اس ڈبے کو بھی بند کر کے یہاں پہ ارینج کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ ویٹ ٹیشو رکھ لیں وہ میں نے یہاں پہ نہیں رکھا ہے کیونکہ میں نے اپنی بہن کو کیونکہ ہم لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں تو میں نے باقی چیزیں اسے بھی بول دیئے رکھنے کے لیے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ اور باقی جو لیوریز تھی وہ سب میں میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں جو کی باقی ڈریس کے تھے اور اب میں جو میری پیکنگ ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہیر سٹریٹنر وغیرہ ہے وہ بھی ارینج کریں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میک اپ کے وہ میں لے جا رہی ہوں کچھ میں نے اسے بول دیا ہے کیونکہ ٹرولی چھوٹی ہے اس لیے ہر چیز ارینج نہیں ہو پائے گا اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ سمان کو باٹ لیا ہے کہ آدھا وہ لے جائے گی اور آدھا میں لے جاؤں گی تاکہ دونوں کا جو بیگ ہے وہ زیادہ بھاری نہ ہو تو کپڑے اور اسے سیریز تو ہو گئے تھے پر سانڈلز اور باقی یہ کچھ چیز ابھی بچے ہوئے تھے تو یہاں دیکھئے میں نے ابھی چھوٹا سا بیگ اور کیونکہ چوڑا مجھے بہت زیادہ پسند بہت زیادہ پسندیا اور مجھے ایسے پہنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ رکھا ہے چوڑا اور باقی جو سیریز تھی وہ میں نے جگہ بچانے کے لیے اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے اور باقی یہاں پہ میں نے dress کے accordingly کچھ شوز رکھے ہیں اور میں نے کوشش کیا ہے کہ ایسی کوئی سانڈلز رکھوں جو ہر کپڑے پہ چل جائے کیونکہ آپ زیادہ رکھ نہیں سکتے تو پھر اس لئے یہاں پہ میں نے سارے سانڈلز رکھے اور ہاں سانڈلز رکھتے رکھتے کہیں کوئی سلیپر رکھنا مت بھول جائیے کیونکہ وہاں آپ کو اگر دو تین دن پہ سٹے کرنا ہے تو خود کی سلیپر ہو نہیں چاہیے کیونکہ وہاں بہت مشکل جاتا ہے پھر کسی سے بورو کرنا اور اگر نہ ملی پھر اور پریشانی ہوگی اس لئے سانڈلز رکھنے کے چھپ کر میں سلیپر نہ بھول جائیے جو بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے تو اسے اپنے لسٹ میں بلکل 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 ہی شامل کریں اور یہاں سانڈلز اور موجری جتیز جو بھی تھی ان کو میں نے ایک بیگ میں رکھا ہے تاکہ ان کے ویسے کوئی دوسرے چیزیں گندی نہ ہو کیونکہ میرے پاس شو بیگ نہیں ہے تو میں یہاں پہ سمپل ہی پولی بیگ میں دال دیا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کی جو کی ہے میک اپ ہم لڑکیاں تو بینہ میک اپ کے رہی نہیں سکتے ہم کھانا کھائے بینہ رہ سکتے ہیں بٹ میک اپ کے بینہ نہیں رہ سکتے تو سکتے لگے اگر کچھ ویسا لگایا ہے جو ہر ڈرس کے ساتھ اچھا لگے ایک نیوڈ اور پنگ اور ریڈ کلر کا اس طرح منجو کی ویڈنگ میں اچھا لگتا ہو اور ہر ڈرس کے ساتھ بھی اچھا لگے تو میں نے ویسا ہی رکھنی کوشش کی تو رکھنا اور اس کا لیکوڈ رکھنا بلکل بھی نہ بھولیں کبھی کبھی گر جاتا ہے لگاتے ہوئے یا ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کو مشکل ہو سکتی ہے تو میں شامپو کنڈیشنر سب کے لیے ساشے ہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ ان کو لے جانا آسان ہوتا ہے اس میں ہمیشہ جانے سے پہلے دو یا تین ساشے خرید دیتی ہوں پھر میں سکن کیئر کیلئے سیرم ایک پرفیوم رکھا ہے تو یہاں پر میری ہو گئی ہے اور ہیر سیرم بھی رکھنا ہے کیونکہ بال بنانے کیلئے وہ اُلد جاتے ہیں اس لئے ہیر سیرم بھی رکھیں رکھیں